آج میں آپ کے ساتھ نہاری کی بہت ہی ایزی ریسیپی شیئر کروں گی وہ بھی صرف گھر کے مسالوں کا استعمال کر کے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں مٹن نہاری بنانے کے لیے میں نے یہاں لیک کا گوش آدھا کلو لیا ہے میں اس کو ٹرانسفر کرتی ہوں گھر میں اس میں ڈالیں گے ایک چمچ ادرک کا پیسٹ ایک بڑا چمچ ریسون کا پیسٹ ایک ٹیبلی سپون بھر کے کھڑا دھنیا ایک بڑا چمچ بھر کے سونف چار چھوٹی الائچی ایک چکری پھول چار سے پانچ لاؤں ایک دال چینل ٹکڑا اور ایک بڑی الائچی اور یہ پندرہ سے بیس کارڈی میچ اور یہ دو تیز پتے اور اس میں ڈالیں گے نمک اور یہ ایک پیاس موٹی چاپ کی ہوئی اس میں ایٹ کریں گے تین کب بھر کے پانی تاکہ نہاری اچھی سے کل جائے اس سب کو مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد اس میں لیڈ لگا دیں گے اور اب چلتے ہیں گیس کی طرف اس کو گیس پہ ہائی فلیم میں ایک پریشار آنے تک پکائیں گے اور اس کے بعد فلیم کو کریں گے لو اور پندرہ سے بیس مینٹ تک اس کو پکائیں گے جب تک کہ اس کا مٹر کل نہیں جاتا یہ دیکھئے یہ نیاری ہماری گل چکی ہے اس کو کرتے ہیں سائٹ میں بول کو رکھتے ہیں یہاں اور اس کے سارے پیس ہم اس میں نکال لیں گے اور اس کا سٹاک بعد میں چھنڈی سے چھال لیں گے کیونکہ ہم نے کھڑے مسالے اس میں ڈال لیتے ہیں تو اس کو چھاننا بہت ضروری ہے یہ نیاری کا سٹاک ہے اس کو چھان لیتے ہیں اس سے سارے مسالے اس کو ہلکا ہلکا چھنڈ سے دبا دیں گے مسالوں کا سارا رکھ اس میں نکل گیا جائے گا اور ہمارا اسٹاک اور بھی اچھا اور خوش پردار ہو جائے گا یہ سب الگ ہو چکا ہے اب اس کو پکانے کی تیاری کرتے ہیں یہ کڑھائی میں میں نے 1500 گرام مسٹڈ آئل ڈال کے گرم کر لیا ہے چونکہ یہ مسٹڈ آئل ہے اس میں جھاگ بہت زیادہ ہوتی اس لئے اس کی جھاگ پر نکالنے کے لیے میں نے نمک پانی میں تھوڑا سا گھول کے رکھ لیا اور اس کا چھیٹہ مار رہی ہوں ایک دو بار نمک کے پانی کا چھیٹہ ماریں گے میں نے تھوڑا سا لیسن کو چل کے رکھ لیا اب اس کا پانی بھی اس پر ڈالیں گے اس سے بھی اس کی جھاگ بہت اچھی سے نکل جاتی ہے ایک دو بار اس کو بھی ڈالیں گے لیسن کے پانی سے بہت اچھی سے خوشبی اس میں آتی ہے اور بہت اچھے سے جھاگ اس میں نکل جائے گی اب ڈالیں گے ادرک کا پانی ادرک کو میں نے پچل کے اس کا پانی نکال لیا تھا اور اس پانی کو میں نے اس میں یوز دیا تیل کو تھوڑا سا چلائیے دیکھئے اس کی ساری جھاگ نکل چکی ہے اور مستر ڈال بہت اچھار بہت پوشبودار ہو چکا ہے اور یہ پوری طور سے پک چکا ہے اب اس میں ڈالتے ہیں چار پچ لاؤں دو چھوٹی لائچی ایک دالچینی کا ٹکڑا دو تیز پتے اس میں ڈالیں چھوڑکا چمچ تے کی لائل مرچ اس میں ڈال دیا ہے دو پیاز میڈیم سائز کے جو میں نے پہلے سے پیس کے رکھے تھے اس کو چلائیے اور اچھے سے اس کو بھونیے جب تک کہ یہ پوری طور سے پکنے جاتی ہے بیچ بیچ میں اس کو چلاتے رہیں گے اور اس کو بھونتے رہیں گے اس کو بھوننے میں ایک سے ڈیڑھ منٹ لگ جائے گا پیاز کو ہائی فلیم پہ پکائیے گا پیاز بھون چکی ہے اس میں باقی کے مسائلے بھی ایٹ کر دیتے ہیں اس میں ایٹ کرتے ہیں دھنیا اور حلدی پاؤدر کنیا پہ دھو ٹی بیلی سپون دھنیا اور ایک ٹی سپون حلدی پندرہ منٹ پہلے بھگا کے رکھ دیا تھا اگر آپ پیکٹ والے دھنیا یوز کر رہے ہیں تو آپ ہلکا سا اس کو روزٹ کر لی جائے گا تو اس سے اس کا فلیور بہت اچھا جائے گا اس میں ڈالیں گے لال مرچ پاؤڈر ایک چمچ لال مرچ پاؤڈر جتنا آپ تیکھا جیسا کھانا چاہیں اپنے ٹیسٹ کے گارڈنگ آپ ڈال سکتے ہیں اور مسائلوں کی اوپ بھونائی کریے اس میں ڈالیں گے نمک نمک بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے گارڈنگ کریے نیہاری کے مسائلے کو بہت اچھے سے بھونی آئیں کیونکہ یہ مسائلہ بعد میں نہیں پکتا ہے کیونکہ نیہاری صرف ایک اوبالے آنے تک ہی پکائی جاتی ہے مسائلہ بھون چکا ہے اس نے اپنے آپ سے تیل بھی الگ کر دیا ہے اب اس میں ایٹ کریں کے اوبلی ہون نیہاری اس کو مکس کریں گے اچھے سے چلائیے مسائلے کے ساتھ اس کو کوٹ کریں اب اس میں ایٹ کرتے ہیں اس کا سٹاک جو نیہاری سے چھانکے نکال کر رکھا تھا اب اس کو پھر سے چلائیے پورا مکس کریں اس میں ڈالیں گے ایک چمچ گرم مسائلہ اور یہ جہتری جائفل آدھی جہتری اور ایک چھوٹا ٹکڑا جائفل کا پہلے سے میں نے پیس کے رکھ لیا تھا وہ میں نے یہاں پر یوز کیا ہے اور سب مسائلوں کو اس کو پھر سے مکس کریں اس میں دیکھئے کتنا کوپسولت کا لہ رہا ہے اب اس کو ڈھک کر ایک اوبلہ لانے تر پکائیے یہ نیہاری ہو گئی تیار اب اس میں لاسٹ میں ڈالتے ہیں پیوڑا وارٹر ایک چمچ یہ اس کی جان ہے پیوڑا وارٹر سے بہت اچھی اس میں آئے اب اس کو کریں گے اگر میرے ریسی پی پسند آئی ہو تو میرے ویڈیو کو لائک کریں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں موسیقی 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 موسیقی